بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج پاکستان کی پچتر سالہ ہسٹری کا بدترین جمہوری دور آج مکمل ہوا آج ختم ہوا یہ اسیمبلی جو ہے جس کو میں نہیں کہہ رہا موجودہ جو ہماری حکمران جماعت تھی مسلم لگنون سے تعلق رکھنے والے شاید حکان اباہی صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب یہ بدترین اسیمبلی تھی بدترین جمہوریت تھی یہ شہباز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ابھی الویدائی خطاب کے اندر کے جی کسی کو جیل بھیجوانا تو دور کسی کو ناجائز تنگ تک نہیں کیا بدقسمتی کی یا خوشکسمتی کی بات یہ کہ میرے آٹھ سالہ جنرلسٹک کریئر کے اندر یہ پانچ سال کی حکومت جو تھی یہ پانچ سال جو اسیمبلی کے تھے میں نے بڑے قریب سے دیکھیں عمران خان صاحب کا ٹینئور بھی بہت قریب سے دیکھا ہے تائر خرشید صاحب اور عثمان بوزدار صاحب کے سیم والے واقعات بھی بہت قریب سے وٹنس کی ہیں اور شہباز شریف صاحب کے دور اقتدار میں سولہ مہینے کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بہت قریب سے دیکھا ہے میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ وی لاغ کروں گا ڈیٹیلڈ کام بھی کروں گا لیکن موٹا موٹا جو آپ سب کے اور میرے ذہن میں نشین ہیں یاد ہے ہم سب کو وہ تھوڑا سمیں آپ کو یاد کروا دوں شہباز شریف صاحب کو بھی یاد کروا دوں میں ذرا دور بھی جاتا میں اس کی بہت ڈیٹیل میں جا کے اس کے اوپر کام کروں گا مجھے آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے وی لاغز ڈیٹ کے ساتھ گرفتاریوں کے ساتھ ایف آئروں کے ساتھ ان کے دور اقتدار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے میں وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن کچھ ڈیٹیلز میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پچیس میں اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں آزادی ماج سے جو پاکستان تحریکہ انصاف نے نکالا بھاولپور یا ساؤت پنجاب کے مجھے آج تک وہ بچی یاد ہے کہ جس کو تھپڑ اس کے پیرنٹس کو بچی کے سامنے اور بچی کو تھپڑ اس کے والدہ کے سامنے مارے گئے تھے اور وہ چیختی چلاتی بچی کے ایک ویڈیو آئی تھی مجھے ابھی تک وہ یاد ہے مجھے ہانٹ کرتی ہے ویڈیو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے مجھے ابھی تک وہ سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کے گھر میں پولیس یوں انٹر ہو جائے دروازے توڑ کے اور آپ کے بچوں کے اوپر یوں تشدد کیا جائے آپ دیکھ رہے ہوں تو اس ماں باب کے اوپر کیا گزرے گی یہ ایک سٹوری نہیں تھی ایسی ہزاروں سٹوریز ناظرین تب بھی ریپورٹ ہوئی تھی پچیس مہی کوئی لے کر جب لاہور سے لانگ ماچ نکلا تھا تو داتا صاحب سے آگے جا کر پاکستان تحریکین صاحب کے ورکرز اور لیڈران کے ساتھ جو ہوا تھا وہ تاریخ ہے میں گواں ہوں میں ویٹنس ہوں میں ویٹنس دیکھ رہا تھا میں آئی ویٹنس ہوں اس کو بھی چھوڑ دیجئے کہ جتنی گرفتاری ہیں اس کے بعد جب وہ لانگ ماچ اسلام آباد پہنچا تھا تو اس کے اوپر جس لیول کی شیلنگ ہوئی تھی جس طرح خواتین کے مون ہوچے گئے تھے جس طرح ڈنڈے مارے گئے تھے جس طرح وہاں پر ٹیر گیس پینکی گئی تھی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور شہباز شریف صاحب وہ آپ کے کالے دور اقتدار کے اندر ہوا تھا آپ آج مون چھپاتے پھر گئے آپ جمہوری لیڈر بنتے پھر گئے آپ کہتے پھر گئے آپ نے آپ الیکٹڈ وزیراعظم تھے آپ جمہوری وزیراعظم تھے آپ ووٹوں والے وزیراعظم تھے آپ کا دور اقتدار کسی بھی ڈکٹیٹر سے بدترین دور اقتدار تھا آج آپ مون چھپائیں گے آندہ دنوں کے اندر اور تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ تب اگر آپ نے یہ سب کچھ روک لیا ہوتا کیونکہ آپ وزیراعظم تھے آپ کے وزیراعظم تھے آپ کے وزیراعظم کو ہنہا پرویز بٹ صاحب اور مسلم لگ نون کا ڈجیٹل میڈیا رانا سناولہ صاحب کو حکیم رانا سناولہ لکھا کرتا تھا کہ یوتھیوں کا علاج حکیم رانا سناولہ کے پاس ہے جب بچوں کے موں پر تھپڑ مارے جا رہے تھے جب ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی جا رہی تھی جب ان کو سڑکوں کے اوپر لٹا کر ڈنڈے مارے جا رہے تھے آپ کے دور اقتدار کے اندر آپ کے وزیر داخلہ کے وزیر داخلہ کے وزیر داخلہ کے اندر تب آپ کی جماعت اور آپ کی جماعت کا سوشل میڈیا آپ کے وزیر داخلہ کو ظالم اور جابر وزیر داخلہ کو حکیم رانا سناولہ بولتا تھا اور ڈب کرتا تھا کہ یہ یوتھیوں کا علاج ہو رہا ہے تب کسی یوتھیا نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی تھی تب کسی کوئی یوتھیا جس کو آپ کے بقول کہیں پر بھی جلاو گھراؤ کے اندر انوالو نہیں تھا پر امن مظاہرین تھے جن کا حق تھا کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر احتجاج ریکارڈ کروانا اور وہ احتجاج ریکارڈ کروانے تھے آگے چلیے تو نومبر دوہزار بائیس جب سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد ان کو گوریاں لگنے کے بعد اس جی ایٹی ریپورٹ آنے کے بعد جو جو کچھ ہوتا رہے وہ آپ کے اور میرے سامنے وہ کوئی بندہ نہیں بھولا ہے اس کے بعد جس طرح جی ایٹی کو سابوٹاج کیا گیا جس طرح وہ ریپورٹوں کو سابوٹاج کیا گیا جس طرح وہ عمران خان صاحب جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان تھے ان کی اوپر قاتلانہ حملے کی ایف ای آر اور جی ایٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ بھی وزیر اعظم پاکستان تھے ہم بھی پاکستانی ہوتے پاکستان کے اندر موجود تھے صحافی ہوتے سب کچھ دیکھ رہے تھے سب کچھ ریپورٹ کر رہے تھے تو اگر آج مجھے آپ یہ بتائیں آ کر کسی بھی پاکستانی کو کہ آپ کا دور جمہوریت کے لیے سنہری دور تھا اور آپ نے محشت بچاتے ہوئے ریاست بچاتے ہوئے اپنی سیاست قربان کر دی تو جنابے والا نہیں آپ نے اپنی اہلی کے وجہ سے اپنی سیاست قربان کی آپ کو ریاست کا کوئی لینہ دنہ نہیں تھا اگر ریاست کا ہوتا تو آپ کے کیسز ویسے کے ویسے چلے آ رہے ہوتے آتے آپ کے کیسز ختم کرنے کے اوپر آپ کی حکومت کا مکمل فوکس نہیں ہوتا یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی یہ میں آپ کو ہائلائٹس دے رہا ہوں چند ہائلائٹس دے رہا ہوں بہت لمبی چھوڑی لسٹ ہے میں پوری لمبی چھوڑی لسٹ نکال کے لے کر آوں گا انشاءاللہ مجھے چند دن اس کے اوپر ریسرچ کے لیے پڑھنا پڑے گا مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگے گا اس کے اوپر نو مئی کے واقعات کے اوپر آ جائے گے ہر بندے نے مضمت کی جو ذہن شہور تھا کہ جلاو گھراو ریاست کے اندر نہیں ہو سکتا سٹیٹ وزن سٹیٹ پوسیبل نہیں ہے ہر وہ بندہ جو انوالو ہے اس کو پکڑا جائے اس کو سزا دی جائے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں مجھ سمیت ہر بندے نے اس کی مضمت کی اس کے اوپر لان تان کی لیکن ایک ساتھ جملہ یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو ڈریکلی انوالو ہے جو انوالو نہیں تھے ان کو سزا مت دی جائے آپ کی ووچڈاگ آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کا وزیر داخلہ ہوتے ہوئے آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہوتے ہوئے دس ہزار سے زائد لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا میں اس کی تفصیل پہ آتا ہوں تھوڑا سا لیکن آپ کے دورے اقتدار کے اندر یہاں پہ سٹنگ سینیٹرز کی اپنی نیجی ویڈیوز ان کی نیجی زندگی کی ویڈیوز ان کی بچوں کو بھیجوائے گئیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو جیلوں میں نہیں ڈالا آپ نے تو لوگوں کو زندہ رہتے ہوئے مار دیا تھا جناب علی آزم سواتی صاحب کی وہ روتے ہوئے کی فٹیج وہ روتے ہوئے کی ویڈیو ایک ایک سیکنڈ میرے ذہن میں نقش ہوا ہوئے کہ جب اس ایج کا بندہ جب اس تیچر کا بندہ جو ہے اس کے بچوں کو جوان بچیوں کو اس کی اپنی پرائیوٹ ویڈیوز نیجی ویڈیوز حق الال کے رشتے کی ویڈیوز بھیجی جائیں گی تو اس بندے کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ نے کیا کیا اس کے لیے سینیٹر آزم سواتی کے لیے آپ وزیراعظم تھے آپ نے کیا 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 آپ نے کوئی انکوائری کروائی کیا آپ نے کوئی جائٹی بنائی اس کے اوپر کیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم فائنڈ آٹ کریں گے کہ کلپٹ کون ہے نہیں جناب کیونکہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کا تعلق اس سیاسی جماعت سے تھا جس نے آپ کی 35-40 سال کی سیاست کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا آپ کا جو ایک وہ منوپلی تھی دو خاندانوں کی سیاست کے اوپر اس سیاسی جماعت نے ختم کر کے رکھ دی تھی اور آزم سواتی صاحب اس جماعت کے سینیٹر تھے نوہ مئی میں دس ہزار سے زیادہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے وزیراعظم صاحب کہ وہ دس ہزار لوگ جو تھے وہ ڈریکلی انوالو تھے کسی بھی اس طرح کی چیز کے اندر میں کہتا ہوں سو دو سو پانچ سو ہزار ڈیرہ زار دو زار بندہ ڈریکلی انوالو ہوگا تو بھائی جو ڈریکلی انوالو ان کو پکڑیے آپ ان کو سکس سکس سزائیں دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو بے گناہ تھے جن کا جرم صرف یہ تھا کہ تحریک انصاف کا جھنڈا اب ان کے ہاتھ میں تھا یہ تحریک انصاف کے ورکرز تھے کارکنان تھے ووٹر تھے آپ نے معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرو ہم سوری ٹو سی ایڈ مجھے ماف کر دیجئے ہمیرے دیکھنے والے آپ نے تنک رکھ دی ہے ان لوگوں کو آپ نے ہسٹری ایک رکم کر دی آپ نے تاریخ رکم کر دی ہے تنک رکھنے کی مجھے ابھی تک یاد ہے Liberty Roundabout کے اوپر جس دن یہ نو میئے اس سے پہلے اتجاج ہو رہے تھی جب عمران کان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو وہاں پر ایک وہ نوجوان گزر رہا تھا گاڑی کے اندر سے جھنڈا تھا پاکستان تحریک انصاف کا میں وہاں کھڑا ہوا تھا ریکارڈ کیا تھا اس نوجوان کو جو پولیس نے حال کیا تھا اس نوجوان کا پکڑ کے مار مار کے بڑا غرق کر دیا تھا اس کا اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی روڈ تھے اس کی ٹانگ کے اندر وہ ابھی تک وہ بچہ جو ہے وہ شاید اس کی ٹانگ ریکوور نہیں ہو سکی کیونکہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی اوپر سے پولیس نے ٹھوڑے مارے اس کی ٹانگ دوبارہ توڑ دی وہ باہر پڑھ رہا تھا لندن پڑھ رہا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے ابو عبد الرحمان جو لندن پڑھ رہا تھا اس کا والد جو ہے وہ صرف تحریک انصاف اکڑا کے صدر تھے آپ نے اس بچے کو تنہا بات اندر دیا ابھی تک وہ اندر بیٹھا بات سڑ رہا ہے ابھی تک خواتین جن کے کیسز جن کے اوپر آپ کی پولیس ہونہار پنجاب پولیس کچھ ثابت نہیں کر سکی آج تک جلوں کے اندر سڑ رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا کیا آپ کا ناجائز تنگ کرنے سے مطلب صرف اور صرف عمران خان تھے تو عمران خان کے ساتھ آپ نے کیا قصر ہے کیا چیز رہ گئی ہے جو آپ نے عمران خان کے ساتھ نہیں کی ہے اور اس سے آگے آپ کرتے تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہاں آپ نے تنگ کیا ہے کسی کو قاتلانہ عملہ آپ کی گورنمنٹ میں اس کے اوپر ہوا صحافی شہید آپ کے گورنمنٹ میں ہوئے عرش شریف شہید آپ کی گورنمنٹ میں ہوئے عمران ریاض خان صاحب بار 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 گرفتار آپ کی حکومت میں ہوئے فائنلی ایک انوے دن ہو گئے ہیں بانوے دن ہو گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب غائب ہے پتہ ہی نہیں ہے ان کا کہاں پہ وہ پاکستان کے اندر اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کیا راکٹر موید پیرزادہ آپ کے دور اقتدار کے اندر پاکستان چھوڑ کے چلے گئے صحابیر شاکر صاحب چلے گئے وجات سعید خان ایک ٹویٹ کے اوپر پاکستان چھوڑنا پڑ گیا اس بندے کو کیا کر رہے تھے جنلزم کر رہے تھے اور آپ آج ہمیں بیٹھ کر منجن بیچ رہے ہو آپ جاتے جاتے عوام کو یہ بتا کے جا رہے ہو کہ آپ کا دور اقتدار کی بڑا سنیرہ دور اقتدار تھا میں نے آٹھ سال سے جنلزم میں ہوں میں نے مشرف کا ڈکٹیٹرچپ پاکستان کے در نہیں دیکھی میں پاکستان میں نہیں تھا میں نے لوگوں سے سنائے میں نے زیا صاحب کا دور اقتدار نہیں دیکھا میں نے لوگوں سے سنائے میں نے یائیہ اور یوب کا دور اقتدار نہیں دیکھا وہ ڈکٹیٹرچپ نہیں دیکھی وہ لوگوں میں سنائے بڑا ضرور ہے میں ان بزرگوں میں سے کسی سیاسی جماعت کے بزرگوں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہو نون لیگ سے تعلق ہو کسی سیاسی جماعت ان کا تعلق ہو کسی بندے سے بات کر لیجئے وہ آپ کو ایک چیز کی گواہی دیں گے کہ شہباز شریف کے سولہ مہینے کا دور اقتدار کسی بھی آمیر کے دور اقتدار سے زیادہ بتری نامریت کا دور اقتدار تھا اور آج آپ جاتے جاتے ہیں میں جمہوریت کے لیسن دے رہے ہو آج آپ جاتے جاتے ہیں میں منجن بیچ کے جا رہے ہو کہ میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا اور ہم اتنے چوچے ہم چینٹی ہیں ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ اس نے تنگ نہیں کیا تو آپ نے تنگ نہیں کیا میں بہرحال جب آپ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے پاکستانیوں کے اوپر تو تب بھی کہتا تھا ایک چیز کہ شہباز شریف صاحب یہ وقت گزر جانا ہے اور تاریخ نے آپ کو آپ کو بدترین وزیراعظم نہیں بدترین آمیر کی شکل میں یاد رکھنا ہے اب باقی پوری زندگی آپ اور آپ کی جماعت جو ہے نا جس کے اوپر کل تک آپ بھنگڑے ڈالتے تھے پرائیڈ لیتے تھے حکیم رانہ سناؤلہ جس کو لکھتے تھے جو داغ جو آپ نے اتقالک پہنچی ہے جمہوریت کے موں کے اوپر اور اپنی سیاسی جماعت کے اوپر اپنے وزیراعظم کے سولہ مینے کے ٹینئور کے اوپر اس کو باقی پوری زندگی آپ دھوتے رہے گا تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لکھواتے رہے گا راوی آپ دور اقتدار بھی آپ کا امیر لوگ بھی ہیں آپ لوگ بڑے لوگ بھی ہیں وزیراعظم بھی ہیں حکمران بھی ہیں لیکن اب آپ وہ مٹواتے رہے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تاریخ میں یہ کبھی چیزیں جو ہیں مٹی نہیں ہوتی ہاں آپ کے دور اقتدار کے اندر صحافیوں کو بھگایا گیا صحافیوں کو نوکلی سے نکلوایا گیا صحافیوں کے گلے دبائے گئے صحافی قتل ہوئے آپ کے دور اقتدار کے اندر صحافی جبری گمشدیوں کا وکٹم بنے آپ کے دور اقتدار کے اندر لیکن پھر بھی تاریخ اپنا کام کر رہی تھی تاریخ دان لکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب شہباز سپیڈ جو مشہور تھے کس سپیڈ سے ان کے دور اقتدار کے اندر پاکستانیوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اپنا خیال رکھئے گا اس کے اوپر ڈیٹیل میں کام کروں گا میں انشاءاللہ ایف آئی آرز کے ساتھ ڈیٹو کے ساتھ جو جو مظالم اس گورنمنٹ نے توڑے پاکستانیوں کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آمنا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ